تو برادران محترم تو یہ انیسویں صدی ایک ایسی صدی ہے جس کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو اس صدی میں ایک عظیم مفقر فیلاسفر دانیشور اور جدید تعلیم کے بانی سر سید احمد خان کی ولادت پاک ہوئی تاریخ کے اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سترہ اکٹوبر اٹھارہ سو سترہ میں سید محمد نخی اور عزیز انیسہ کے گھر میں جو لڑکا تولد ہوا تو وہ لڑکا کوئی ایک عام لڑکوں کی طرح نہیں تھا بلکہ وہ ایک خوم کا مسلح معمار بن کر وہ پیدا ہوا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا مغلیہ سلطنت ایک بشتے ہوئے چراخ کی معنی تھی اور عوام یہ محسوس کر رہی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی وقت مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہندوستان میں اس عظیم سلطنت جو تیمور کی نسل نے غلیباً کئی سالوں سے بابر سے لے کر بہدر شاہ زفر تک کئی خابر حکمران اس ملک کو دیئے ہیں اس سلطنت کا زوال یخینی ہو چکا ہے تو ویسے وقت میں اس پراشوب دور میں جہاں انگریز مسلمانوں کی جان مال کی دشمن ہو چکی تھی مسلمانوں کی جائدات کو زب کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو ملازمت سے دور کیا جا رہا تھا اور تحریک جنگ آزادی میں جو سب سے زیادہ پیش پیش تھے جو سب سے زیادہ صفح اول کے جو خائدین تھے وہ تمام کے تمام مسلمان تھے تو انگریز حکومت یہ تصور کر رہی تھی کہ اگر ہندوستان میں انگریزی حکومت کو خائم رکھنا ہے برسرار رکھنا ہے تو مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے تو اس عظم کے ساتھ مسلمانوں کو تعلیم سے دور کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں میں یہ فتنہ اٹھا ہوا تھا کہ انگریزی تعلیم اگر ہم حاصل کریں سائنس اور ٹکنالوجی کی ہم تعلیم حاصل کریں تو ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے عظیم مفکر رہنما سر سید احمد خان یہ تحریک لے کر اٹھے تھے کہ اگر مسلمانوں کو زمانے سے مل کر چلنا ہے زمانے سے ہم آہنگ ہونا ہے تو ہمیں جدید تعلیم حاصل کرنا ہے ہمیں انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا ہے سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں ہمیں بھی خدم رکھنا ہے تو سر سید احمد خان جب یہاں کے حالات کا جائزہ لیے ہندوستان کی سطحے کے جو پورے حالات کو اپنے تجزیہ کیا غور و فکر کیا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم مسلمان دھرانوں میں خوران مجید کے بہر سائنس اور ٹکنالوجی انگریزی کو داخل نہیں کر سکتے تو سر سید احمد خان خوران مجید کی تعلیمات کو لے کر جہاں خوران میں سائنس کا ذکر ہے بلکہ میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ایسی کون سی تعلیم ہے جو خوران میں موجود نہیں ہے دنیا کا ایسا کون سا انر ہے جو خوران میں موجود نہیں ہے بلکہ تمام چیزیں جو آج ایجاد ہوئی ہیں دنیا میں جو دنیا میں چاہے وہ سوئی سے لے کر جہاز تک کی جو ایجادات ہیں وہ سبھی خوران مجید میں موجود ہیں تو سر سید احمد خان نے خوران مجید کی مدد سے عوام میں شعور بیدار کیا خوران کے ذریعے سے جدید تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا تو اسی بنا پر آپ نے محمدن اسوسیم کے نام سے ایک ادارہ خائم کیا اور مراد آباد میں پہلا انگریزی میڈیم کا اسکول آپ نے خائم کیا تو اسی طرح سے جب اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی میں مقلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا پہلی بغاوت ہندو دوستان میں ہوئی تو سر سید احمد خان نے ایٹین فیفٹی نائن میں ازباب بغاوت ہند لکھی اور اس میں یہ بتایا کہ بغاوت کے ازباب کیا تھے بغاوت کس بنا پر ہوئی اور سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بچے ان حکومت کی الجھنوں میں الجھے بغیر تعلیم کو حاصل کریں کیونکہ مسلمان پسمائندگی کی نچلی سدے پر پہنچ چکے تھے تو سر سید احمد خان کا یہی عظم تھا یہی مشن تھا تو مولانا حسرت مہانی مولانا مولانا شبلی نومانی مولانا الطاف حسین حالی اور دیگر ساتھی آپ کے ساتھ جڑ گئے اور سر سید احمد خان نے علی گر میں محمد انگلو انڈیان کالیش خائم کیا جو آگے چل کر آج ہمارے سامنے علی گر مسلم یونیورسٹی کے نام سے جس کو آج ہم جانتے ہیں تو گرادران محترم و طلبہ و طالبات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سر سید احمد خان تعلیم کیا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے تعلیم کے پرچم کو لیے ہوئے مالی تاؤن کی جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ لندن گئے لندن میں جانے کے بعد وہاں سے چندہ جمع کیا تو چندہ جمع کرنے کے لیے جب آپ کے پاس اپنی سر پہ سے ٹوپی نکالے اور نکال کر لندن کے بازاروں میں گلیوں میں پھرنے لگے تو یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ جہاں کوئی نوجوان کوئی خائد ہمارا چاہے وہ عزیز اللہ صاحب سرمست ہو جو ایک عظم ایک تحریک لے کر اٹھے ہوئے ہیں تو ان کے راہ میں بہت سارے مسائل کو پیدا کیا جاتا ہے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ماہو آج سے نہیں ہے بلکہ ہم سر سید احمد خان کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لندن میں جب آپ چندہ جمع کر رہے تھے اپنی ٹوپی لیے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا ہوئے تھے تو ایک انگریز ایک گورا آ کر روڈ پہ سے سڑک کے پہ سے مٹی اٹھاتا ہے اور اس ٹوپی میں دال دیتا ہے تو سر سید احمد خان ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے اپنے ماتھے پر شکم نہیں لاتے بلکہ اس انگریز سے یہ کہتے ہیں کہ تیری دی ہوئی اس مٹی کو میں علیگر مسلم یونیورسٹی کی بنیادوں میں ڈالوں گا اور اس امید سے ڈالوں گا کہ میری خوم بھی آگے چل کر تمہاری طرح ترخی آفتہ بن جائے تو یہ سر سید احمد خان کا مشن تھا موسیقی